تو بہرحال اس وقت میں جو چاہتا ہوں جس بات کو میں فیصد دے رہا ہوں وہ یہ ہے آپ یہ جانئے کہ لاف نیچر کیا ہے خدا کا نظام کیا ہے ہسٹری کیسے چل رہی ہے خدا یہ کس قانون کے ساتھ وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع دے رکھا ہے سب کو فریڈم ہے سب کو فریڈم ہے اتنی فریڈم ہے کہ ایک انسان جو ہے پیغمبر کو قدر کر سکتا ہے ایک انسان جو ہے خلیفہ خلیفہ اسلام کو قدر کر سکتا ہے ایک انسان مہتباد مہتباد قدر کر سکتا ہے یہ ہے بیس سب کو فریڈم کا فریڈم تو ہر ایک کو فریڈم ہے ہر ایک اپنی اوہش کرے گا ہر ایک اپنی دنیا بنانا چاہے گا اسی درمیان میں کچھ سٹیٹیوشن کی ریٹ ہوتی ہے کچھ آپ نے نکلتی ہیں اس کو آپ اویل کر سکیں جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو سمجھنے کے لیے انگریز انڈیا میں آئے دو سو سال تک نے رول کیا تو ہنڈرڈ ایئرز تک تو لارڈ مکالے نے ایک پران بنایا کہ انڈیا میں انگریز پھلائے جائے آپ جانتے ہیں اس سے پر یہاں پرشن تھی ارشن مسلم زبانے میں تو لارڈ مکالے نے کہا کہ یہاں پر انگریز ایجوکیشن پھلائے جائے انگریز زبان پھلائے جائے سمجھا تھا کہ اس طرح سے ہم انڈیا کے لوگوں کو برٹیس سرکار کا افادہ بنا سکیں گے اس کا بہت ہی مشہور اس کا وہ ہے نے کہا تھا کہ ایک سرکار کا 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 ایک س لیے انہوں نے انگریز دبان کو رائز کیا ہے آپ نے اپنے انٹریسٹ کے لیے اپنے پلٹ کے انٹریسٹ کے لیے ایک کے شخص مصورب میں نکلا سارے لوگ اس کے نیگٹی ہو گئے سارے علماء ون ٹوال نیگٹی ہو گئے لیکن ایک شخص نکلا سمجھدار سر سید احمد خان اس نے اس کو اویل کیا اس سیسیشن کو ہندووں میں نکلے بطن مہن مالویہ دو آدمی پیدا ہوئے اور سب نکٹی ہو گئے تھی یعنی مصوربانوں میں سب کے سب ہو گئے ہندووں میں سب کے سب نہیں ہوئے تھے لیکن مجارٹی ان میں بھی نکٹی ہو گئی تھی تو اس سیسیشن ایک کو اپنی فیور میں اویل کیا سر سید نے مسلم انٹریسٹ بنا کر کے بدن مہن مالویہ نے اس کو اویل کیا ہندو انٹریسٹ بنا کر کے اگر آپ نے پڑھے ہو گئے ان کی تاریخ آپ جاتے ہو گئے کہ دونوں انٹریسٹی بورمنٹ برطانیہ کے بہت جب بہترس تاؤن سے بنی تھی ہندو انٹریسٹی بھی جب بہترس تاؤن حاصل تھا بیٹس گورنمنٹ کا ان کے سپورٹ حاصل تھا اور مسلم انٹریسٹی بھی جب بہترس سپورٹ حاصل تھا بیٹس گورنمنٹ تو یہ جب سپورٹ حاصل تھا تو لوگ سوچے تھے کہ یہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے وہ ہیں ایجنٹ ہیں کارگ ایجنٹ ہیں مدن مہن مالویہ بھی ہے اور سرسیہ دیمت خان یہ بالکل ایفسرٹ بات تھی ان لوگوں نے یہ پایا کہ ایک سیچیوشن کیریٹ ہوئی ہے اگرچہ اس نے اپنے انٹریسٹ کی لیتی ہے انہوں نے لیکن اس سے ہمیں ایک اپسیوٹی ملتی ہے ہمیں اس کا اویل کرتی ہے ریسنٹ ہسٹری میں ہمارے لیے ایک مثال ہے یہ بیٹس سرکار نے جو پلان بنایا تھا ظاہر ایک اپنی انٹریسٹ نے بنایا تھا اس نے لیکن اس 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 میں ایک ایک سیچیوشن بھی کیریٹ ہوئی اس کے ویسے ایک اپسیوٹی ملی بدن مہن مالویہ نے اس کو اس کو استعمال کیا کہ ہندو انٹریسٹی بنا دی گورنمنٹ کا خوب ان کو مدد بلی سرسجد ہی مسئلہ انٹریسٹی بنا دی اس میں بھی خوب مدد بلی ان کو انگریزوں کی انگریزوں سے چلے گی آپ جانتے ہیں لیکن ہندو انٹریسٹی بھی قائم ہے مسئلہ انٹریسٹی بھی قائم ہے اس سے خوب لوگوں کے فائدہ مل رہا ہے تو وہ وہ جو انٹریسٹ تھا وہ ٹیمپریٹ تھا پرمنٹ تو یہ بن گیا آپ غور کیجئے ایک پرمنٹ بن گیا مدد مہن مالویہ والی بات سرسجد والی بات انگریز کے بعد تو ٹیمپریٹ ہی آیا اور چلے گئے یہ ہے وزڈم زندگی نام ہے وزڈم کا آج بری ٹاک کا جو موضوع ہوئی ہے امپارٹرہ وزڈم ان لائف یہ خالی چلانا نعرہ لگانا جلسے کرنا شور بچانا یہ وزڈم نہیں یہ تو بندرہ والا کام ہے بندرہ بھی شور کرتے ہیں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے سورغل یہ تو بندرہ والا کام ہے دیکھئے جو لوگ جیدوں کو فیس اولیو پر لیتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں سورغل اور جو لوگ ڈیپ میں جاتے ہیں انڈر کرین کیا اس کو سمجھنے کوئش کرتے ہیں وہ اس میں اپسٹریٹرہ کو ڈھوڑ لیتے ہیں اور پھر وہی کچھ اس سے فادہ اٹھا پاتے ہیں نہیں ہے وزڈم اسی کا نام ہے اس نے بہت صحیح ڈیپنیشن دی ہے وائز آدمی کی کہ اس نے کہا کہ لوگ جان نہیں پاتے اسے صرف نیکیٹیو بن جاتے ہیں سور بچاتے ہیں جلسے جلوس کی انگامی کھاڑ کرتے ہیں اور کوئی پازیٹیو پلیننگ نہیں کر پاتے ہیں کوئی پازیٹیو چیز دوسروں کو دیکھتے ہیں نہیں پاتے ہوئے اس دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے پہلے بھی وہ آج میں ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہ اپنے انٹریسٹ کے لیے ایک سیچوشن کریٹ کرتے ہیں اپنے انٹریسٹ کے لیے کیونکہ انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے یہ کہ پاس پیسہ ہے یہ پاس حکومت ہے یہ پاس پاور ہے یہ کہ پاس گورنمنٹ ہے تو سارے سورسٹ ان کی ہاتھ میں ہوتے ہیں انہی کو موقع ہوتا ہے کہ کوئی ڈیسنل لے سکیں دوسرے لوگ کو اپنیسن نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں اپنے انٹریسٹ کے لیے کوئی چیز دوسروں کا جاننا چاہیے کہ یہ تو ایک اس کو سیچوشن کے طور پر لے اس سے آپ پر چلوئے ڈھوڑیں اور مصرہ آپ سیچوشن منیجمنٹ بن جائے یہ سب لوگ یہیں فیل ہو رہے ہیں اسے صرف شورگل مچا رہے ہیں ہر جگہ جہاں مسلمانوں میں تو عام طرف ہی میں دیکھتا ہوں جہاں بھی ہے جس کنٹری میں بھی ہے آپ دیکھیں مسلمان سے شورگل کر رہے ہیں شکایتیں کر رہے ہیں صرف شکایتیں صرف شکایتیں کیوں؟ وزڈم نہیں ہے وزڈم نہیں ہے